مغل پرہ انہوں نے مسلمان آنے برے سکیر کو خفر سے دور رکھنے کے لئے قرآن پاک کی تلاوت روز کا معمول بنا لی اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی سنت پر چلنے کی شبانہ روز تبلیغ کی ان کی پرسوس تلاوت سے خطے خیزانوں لوگ تلاوت قرآن مجید کی طرف مائل ہوئے مجھے سال ہو گیا آندھیں کو مجھے بماری سی میں دعا کیا اللہ تعالیٰ کہ ارضی کی تیہاں اچھرکاراں گئے تھی میری بماری خاتم ہو گئی دوسرے نمبر سے میرے قرآن حالات ہیں نیکے گئی سی بہت خراب ہو گئی سی یہ تو موت مانگ رہی سی موت بھی نہیں آ رہی سی رب نے سن لی ہے دمرات میری ہر خاصہ پوریاں ہو گئی حامد قاری کے کوئی اولاد نہ تھی تاہم ان کے مریض ہزاروں میں تھے جن میں سے بعض مقربین کی قبریں ان کے مزار کے آتھیں میں دیکھی جا سکتی ہیں یہ دس سو اکتر ہجری کی دہائی یعنی جہانگیر کے فوراً بات کے زمانے کی بات ہے وہ مجید میں درسوں تدریس دیا کرتے ان دنوں مدرسہ عبالحسن کے نام سے مشہور تھا جو دوریں جہانگیری کا ایک امیر تھا یہاں پر جمعرات کو دینی محفل بھی ہوتی ہے لوگ بہت زیادہ لوگ جوک در جوک یہاں پر دربار پر حاضری دیتے ہیں اکثر اوقات یہاں پر عشاء کے بعد بھی اور عام اوقات میں بھی بنگی چرسی قسم کے لوگ آتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں اور میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے حضرت حامید کاری نے مدرسے کے پاس مجید اور قوان بھی تعمیر کرایا مجید کی تعمیر میں چونہ اور کچھ استعمال کیا گیا مجید جون کی دون ہے لیکن اس کے اندر اور باہر سفیدی کر دی گئی ہے اس کی دیواروں پر کبھی سنگے مرمن کی ٹائنے نصب تھی جو سکھ گردی کا شکار ہو گئی مزار کے سہن میں پیبل کا پرانا درخ آج بھی اپنی چھاؤں بکھے رہا ہے جو ایک روایت کے مدابی حامید کاری ہی کے زمانے کا ہے کیمروین سیر میراج کے ساتھ اکتر حیات شریفوڈی ٹو